ہیلو فرینٹس اسلام علیکم انڈ ویلکم ٹو فیمیس ویڈیوز فیملی کا نام وائرک فیملی تھا یہ تین لوگ تھے میاں بیوی اور ان کی ایک چار سالہ بیٹی اس لڑکی کا نام ہائیڈی وائرک تھا یہ فیملی اپنے نئے گھر کے لیے بہت خوش تھی اس جگہ کے پاس ایک جنگل سا بنا ہوا تھا لیکن یہ کافی سیف علاقہ تھا ابھی یہ لوگ اپنا سامان وغیرہ باہر نکال رہے تھے کہ ہائیڈی ان کی بیٹی اپنے کچھ کھلونے لے کر اس گھر سے باہر کھیلنے چلی گئی ان کے گھر کے باہر ایک بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی تھی جہاں کئی درخت بھی لگے ہوئے تھے اور ایک جھولا بھی تھا ہائیڈی اپنے کھلونوں کے ساتھ ابھی کھیلی رہی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی اس کی طرف چلتا ہوا آیا اس آدمی نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے ہائیڈی سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے یہ چار سالہ بچی حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی کیونکہ اب اس کو ایک کھیلنے والا ساتھی مل گیا تھا اس نے اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو ساری بات بتائی کہ کیسے یہ ایک بوڑھے آدمی سے ملی ہے اس آدمی نے اس کو اپنا نام مسٹر گوڑی بتایا تھا ہائیڈی کی ماں اس کے لیے کافی پریشان ہو گئی اس کا نام لیزا تھا اس نے اپنے شوہر اینڈی کو فون کیا جو گھر سے باہر گیا ہوا تھا ان لوگوں نے آس پاس پڑوس میں لوگوں سے اس بوڑھے آدمی کے مطالق پوچھا لیکن کوئی بھی ایسے آدمی کو نہیں جانتا تھا یہ کافی حیران کن بات تھی دوستو کچھ دن کے بعد ایک اور انتہائی عجیب واقعہ پیش آیا لیزا نے دیکھا کہ اس کی بیٹی ہائیڈی جھولا جھول رہی ہے بہار موسم خراب سا ہو رہا تھا اور بارش ہونے کی امید تھی اس نے ہائیڈی کو اندر آنے کو کہا لیکن ہائیڈی نے اس کو بتایا کہ اس کا دوست مسٹر گوڑی اس کو جھولا جھولا رہا ہے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا یہ واقعات کافی پریشان کن تھے لیکن ان میاں بیوی نے سوچا کہ اس عمر میں بچے اکثر اپنے خیالات میں ایسی باتیں بنا لیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن بات یہاں بھی نہیں رکی ہائیڈی اکثر جب کھانا لیتی تو دو پلیٹس مانگتی ایک اپنے لیے اور ایک اپنے نئے دوست مسٹر گوڑی کے لیے جو صرف اس کو نظر آتا تھا دوستو ہائیڈی نے اپنے پیرنٹس کو ایک اور آدمی کے بارے میں بتایا جس کی شرٹ پر خون رگا ہوا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ آدمی بھی اس کو ایک دفعہ نظر آیا ہے یہ سارے واقعات اس فیملی کی پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے یہ لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے کچھ ہی دنوں کے بعد لیزا کی بہن بھی ان کے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو گئی اس سے ان کو کچھ حوصلہ تو ملا لیکن عجیب واقعات کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا اس دوران ان لوگوں نے ڈاکٹر ویلیم رول سے رابطہ کیا یہ آدمی ایک سائیکالوجس تھا اس نے ان کے گھر کو اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا یہ آدمی ایسی پیرانومل ایکٹیوٹیز کو بھی انویسٹیگیٹ کرتا تھا ڈاکٹر ویلیم کا ماننا تھا کہ یہ سب ہائیڈی کے ذہن میں ہے اس کو ہلوسینیشنز ہوتی ہیں یعنی یہ سب حقیقت میں نہیں ہے لیکن آگے جو ہونے والا تھا اس کا جواب اس ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں تھا کچھ ہی دنوں کے بعد ان لوگوں کے جسم پر عجیب قسم کے نشان بننا شروع ہو گئے یہ خون کے نشان تھے جیسے کسی نے ناخن سے یہ نشان بنائے ہو ان کے گھر کی چیزیں خود بخود ہلنا شروع ہو جاتی تھی ان کو اپنے گھر سے کسی کے ہسنے کی آوازیں بھی آتی تھی ایک دفعہ ہائیڈی کی خالہ کو ایک کمرے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی یہ اس کمرے میں گئی تو اسے یہاں اپنی ہی بیٹی کھڑی ہوئی نظر آئی لیکن اس کی بیٹی اپنے بیٹ پر سو رہی تھی کبھی ان کے کمروں کے لیمز خود بخود آن ہو جاتے تھے حالانکہ لیمز کا سوچ بھی نکلا ہوا ہوتا تھا ان کے گھر کے کیبنٹس تروازیں سب ہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے ان کے مطابق کئی دفعہ ان پر کسی نے حملہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور پر رات میں رات کو سوتے ہوئے ان کے بال بھی نکل کر سائٹ پر پڑے ہوتے تھے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے گھر میں پیرانورمل ایکیوٹیز ہو رہی ہیں ان کا گھر نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورے امریکہ میں مشہور ہونا شروع ہو گیا میڈیا نے ان کے گھر کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں لکھنا شروع کر دی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر ریپورٹرز جو ان کے گھر میں جانے کے لیے آتے تھے ان کو بھی یہاں سے خوف کا احساس ہوتا تھا اور وہ کچھ ریپورٹ کیے بغیر ہی واپس چلے جایا کرتے تھے ایک انتہائی عجیب بات یہ بھی تھی کہ لیزا کی بہن جو ان کے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہوئی تھی اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی کچھ عجیب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں یہ بتاتی تھی کہ ایک چھوٹی لڑکی ہے جو اس سے باتیں کرتی ہے اور اس کی دوست بن چکی ہے یعنی ایسی چیزیں صرف اس فیملی کے بچوں کو نظر آ رہی تھی لیکن جو کچھ ان کے گھر میں ہو رہا تھا وہ یہ سب دیکھ سکتے تھے اس کیس کے مطالق ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے ہائیڈی بڑی ہوتی گئی اس کو نظر آنے والی چیزیں بھی تبدیل ہوتی گئیں کبھی کبار تو اس کو جانور تک نظر آتے تھے لیکن یہ سب کیوں ہو رہا تھا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا اگلے چار سال تک ہائیڈی کو یہی لگتا رہا کہ مسٹر گارڈی نامی وہ بڑھا آدمی دراصل ایک انسان ہے یہ اس سے باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی کچھ لوگوں کا مانا تھا کہ ہائیڈی قدرتی طور پر ایک سائیکک تھی جس کو ایسی چیزیں خود بخود نظر آ جائے کرتی تھی ہائیڈی اکثر بیمار بھی رہتی تھی جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی گئی اس کو احساس ہوتا گیا کہ اس کے اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستو ان لوگوں کو کچھ سالوں کے بعد اس گھر کو چھوڑنا پڑ گیا ہائیڈی آج تیس سال سے اوپر کی ہو چکی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے لیکن یہ آج بھی یہی دعویٰ کرتی ہے کہ اس کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اس کی اوپر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے اس فیملی کی کہانی آج بھی لوگ سمجھ نہیں سکے لیکن یہ کہانی بہرال لوگوں کو حیرت اور خوف میں مقتلہ ضرور کر دیتی ہے دوستو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رٹھیں اللہ حافظ